سبو سبو بیسے بچے کا بھوش بنانا اور بگاڑنا یہ صرف ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ماں چاہے تو بچے کو سنگھ حسن پہ بٹھل دیں اور اگر ماں چاہے تو اس بچے کو گدھے پہ بیٹھنے کے لائے کبھی نہ چھوڑیں بچہ تو ایک سبھید چادر کی طرح بلکل صاف ہوتا ہے بلکل صاف اور ماں جس میں رنگ دے وہ بچہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے اور دوبارہ وہ رنگ کبھی نہیں چھوڑتا کلس والی جو بھی کرنے آئے ہیں جو لوگوں نے کلس بھرے ہیں وہ سامنے کھڑی ہو جائے کلس والی کرنے آئے آگے آ جائے اب بھکو پہلے کی استرییاں جب وہ گربتی ہوتی تھی تو گیتہ پڑھتی تھی رامان پڑھتی تھی سپود پیدا ہوتی تھی اور اب پھوورے نارے نہ آئے نہ دھوئے بات بات یانسو ڈھرکا ہوئے اور گرب رہے کھائے پڑھوگا مانٹی پڑھنا روگ بچہ نہ ہوئے جاوے ایسی ایسی عورتیں دیکھی گئیں جب گربتی ہوتی تو دھری دھر بر مٹی تھائے جاتی روٹی کر رہی ہیں تو چولے کی مٹی وگل ہے تو وہ باہ اپنے بچے کا قیاب اب اس سے بنا گئے جیسے روٹی کھانے کی بودھی نہیں اور وہیاں اب تو بالکل جمانہ ہی بدل گیا ہے ایک ابھی کہتا ہے آج کی استریوں کو زیادہ سوک نہیں رہا ایک سوک بچا ہے ایک کونسا رہ گیا سوک ان کو کے بل اپنی کو ٹھری سجانے کا اپنے سریر کو سجانے کے علاوہ کوئی دوسرا سوک ہی نہیں بچا گھر میں دیکھو تو چھے چھے دن سے جاڑو نہ لگو کوئی چھنٹا نہ برتن میں دیکھو تو پانچ دن آ کے سوڑی سلسے پڑے کوئی مطلب ہونا دودھ کی اریہ میں دیکھو تو کتہ گھرٹی کھیڑنا ہے کوئی چھنٹا نہ بالبچر کی موکی طرف دیکھو تو محمدتی کی بھیٹریزی چل رہی ہے کوئی مطلب نہ امہ میں دیکھو تو محمدتی سریر دیویے سوٹنگ کرنا چلی انتر آ گیا ہے پھر کھا گیا رہ گیا سوک ان کو کے بل اپنی کو ٹھری سجانے کا اور سرنگار چتر کے بنانے کا وہ پھل بھیگا ناگا لے کا بس تو وہ ماں بولی بیٹا اگر تمہیں گود میں بیٹھنا ہے تو بھگوان کی گود بیٹھنا تو وہ ننہ سا بچا اپنی ماں سے ایک سوال اور کر بیٹھا بھئیہ جب تُو نے اتنا بتا دیا ہے تو اتنا اور بتا یہ بھگوان ملے گے کارا بھگوان کا گھر کہاں ہے بھگوان کا نباس کہاں ہے اور وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھے لگا بھئیہ بولو ملے گے بھگوان کا کہاں درسن ہوگے بھگوان کا تو ماں بولی ارے سنے بیٹا نا 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 کوئی نا یعنی کا سمجھاں ہر جگہ رام موجودہ بھیدہ تلا میرے لال بھگوان کے لیے کوئی جگہ کھالی نہیں بھگوان کا کہتا ہے مجھے رام چرن پیارا ہے رام کہتے ہیں مجھے بھگو رجن پیارا ہے رجنس کے تائے کبھو تیرا ہی سہارا ہے مجھے بھگوان کا 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 جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو بنو میں جانا بھگوان کا